آج ہمیں اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ ہمارے دل میں نیکیوں کی قدر نہیں نوٹوں کی قدر ہے تو خدا رہا اپنے دلوں سے نوٹوں کی قدر نکالو آخرت کی فکر ڈالو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرو اور جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے دنیا اس کو جنگے میں مل جاتی ہے اور دیکھو ہاں کوئی سوجیہ جا رہے ہیں کوئی امریکہ جا رہے ہیں کوئی انگلر جا رہے ہیں نوٹوں کی قدر ہے وہ نوٹ پھلا آتا نہیں آتے اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہا گھر بار چھوڑ کے لاہور آئے نوٹوں کی قدر آئے چھے دین کی قدر آئے نا وہ بھوکے لے رہے ہیں آج کتنی دنیا پھلا رہی ہیں آوازی لگتی ہے کوئی ہے داتا تا لنگر کھانے والا میں وہاں جاتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کھا بھی رہے ہیں اور سا شاپر بھی پھڑے ہیں لگتا لنگر بھی غتم بھی ہو رہا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک وردوں کی شاہر تو ان کے نقشے قدر پر چلو بہرحال جب ہم مر جائیں گے اس وقت ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر پیدا ہوگی لیکن ہم نیکی کر نہیں سکیں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہارے دل میں نیکیوں کی قدر پیدا ہوگی لیکن تو نیکی کر نہیں سکو گے اگر ایسے وقت میں بھی چاہو میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے تو مرنے سے پہلے کچھ کام کر جاؤ فرمایا تین کام ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندے کی نیکیوں میں اضافہ کا باعث بنے رہتے ہیں وہ کون کونسی کام ہے نمبر ایک فرمایا ولدن سالح نیک اولاد چھوڑ جائے گا اولاد زمین پر نیکیاں کریں گی سواب ماں باپ کو قبر میں پہلتا آج ہاں کوشی کرتے ہیں میرے بیٹا ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے یار کوشش کرو آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے انجینئر بنے ضرور بڑھاؤ لیکن میرے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر باد میں ہونا چاہیے آشک رسول پہلے ہونا چاہیے وہ نمازی بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ کا بیٹا وہ صدر پاکستان بھی بن جائے وہ بچہ اتنی مرتبہ آپ کے لئے دعائے مقفل نہیں کر سکتا جتنی مرتبہ نمازی بچہ دعائے مقفل نمازی بچہ جب بھی نماز پڑھے گا کہے گا رب نقفل لی اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے بے نمازی بچہ کبھی بھی اتنی مرتبہ ماں باپ کے لئے بخشش کی دعائے نہیں کر سکتا تو کوشش کرو اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ حافظِ قرآن بنا جاؤ قیامت کے روز حافظِ قرآن کے باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس تاج کے اندر ایسے نگینیں جڑے ہوں گے جس کے روشنی کے سامنے سورج اور چاند کے روشنی ماند بڑھتی جاری ہوگی اور اہلِ محشتر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آلہ ہے مطلعہ جائے گا نبی نہیں سنی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حافظِ قرآن کا باپ آ رہا ہے ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں کاروبار سکھاتے ہیں اس یہ کہ یہ میرے ساتھ دنیا میں موڈا لگانے والا بن جائے اگر پچاس ہزار میں کماتا ہوں پچاس ہزار میرا بچہ کمائے گا میرے ساتھ موڈا لگے میں کہتا ہوں یار ضرور بناو لیکن کوئی بچہ ایسا بھی بنا لاؤ جو قبر اور حشر میں موڈا لگانے والا بن جائے کوئی ایسا بچہ بھی بنا جاؤ تو بہرحال نیک اولاد چھوڑ جاؤ گے تجھے اولاد زمین پر نیکیاں کریں گے سوا مہاں باپ کو ڈریکٹ پہنٹا رہے گا دوسرے نمبر پر فرمائے صدقہ تم جاریہ مرنے سے پہلے کوئی مسجد بنا جاؤ مدرسہ بنا جاؤ کوئی ہسپٹل بنا جاؤ کوئی سمیل لگا جاؤ اب لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا لیا اس سواب تمہیں قبر میں پہنٹا رہے گا تیسے نمبر پر فرمائے علم النافع نفع دینے والا علم مرنے سے پہلے کسی کو قرآن نفع کرا جاؤ قرآن پڑھا جاؤ کسی کو جسو سے پہلے کی دعا کسی کو غسل سے پہلے کی دعا کسی کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کسی کو بات کی دعا یاد کروا جاؤ اب بڑھنے والا تو مر گیا اب خود نیکیاں نکالا وہ قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ قرآن زمین پر پڑھیں گے سواب اس کو کمنون مہتا ہے